نمشہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم رام رتنا وائرس لیمٹڈ کے بارے میں تو دوستو ہم اس ٹوک کی بات کرتا ہوں تو آج ہم بیسیکلی کمپنی کے کوارٹر ون کی پرفورمنس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کمپنی جو ہے کل اپنے کوارٹر ون کے ریزلٹس ناؤنس کرے گی تو اسی کو ڈسکس کریں گے کیسے ریزلٹس ہو سکتے ہیں اور یہاں سے کیا نیکس ٹارگٹ لے کے آپ چل سکتے ہیں سب سے پہلے پرائس ایکشن کی بات کریں تو ایک نیوٹرل سی پرفورمنس آج آپ کو دیکھنے کو ملیا ہے زیادہ کچھ چینجز یہاں پہ آج دیکھنے کو ملے نہیں ہیں بٹھ لازٹ ونیر کی بات کریں تو آراؤنڈ ون پرسنٹ کی ریزلٹس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ last 1 month کی بات کریں تو 6% کی ریٹنس ہے last 6 month میں 37% کی ریٹنس ہے and last 1 year میں آپ کے پاس 38% کی ریٹنس ہے تو یہ ہمارے پاس company کی ریٹنس ہے and last 5 years کی بات کریں تو 258% کے ایک decent ریٹن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں ریٹنس کافی اچھے یہاں پہ رہے ہیں جتنا آپ اس کا time period increase کرتے جائیں گے نہیں آپ کو ریٹنس بھی increase ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے جو چیز یہاں پہ کافی زیادہ اچھی ہوئی ہے باقی یہاں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں کی کمپنی کی پرفارمنس آپ کے پاس کیسی ہے یہاں پہ کمپنی نے پچھلے کچھ کوارٹرز میں کیسا پرفارم کیا ہے تو وہ چیز ہم آپ کے سامنے ڈیفنیٹلی شیئر کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اگر میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں یہاں پہ کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں تو دیکھیں بیسیکلی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمپنی کے جو پچھلے کچھ کوارٹرز رہے ہیں وہاں پہ کمپنی کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تو دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کمپنی کا مارکٹ کی بات کریں تو لگوگ نائنٹین ہنڈڈ کروڑ کی مارکٹ کیپ کمپنی کی ہے اور جو پی ریشو ہے وہ تھرٹی سکس کے راؤنڈ ہے تو ایک اچھا بائنگ اپشن آپ کے پاس دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کمپنی کا ریٹرن آن ایکویٹی کافی اچھا ہے 12% کا ہے اور اگر یہاں پہ آپ ڈیویڈنٹیل کی بات کریں تو 1.16% ہے تو کافی ڈیسینٹ کمپنی ڈیویڈنٹ بھی آپ کو شیئر کرتی ہے اوورال پرفارمنس کمپنی کے اچھے فیس ویلیو کمپنی کی 5 روپیز کیا اور بک ویلیو کمپنی کی 93 روپیز کیا تو اچھی چیز ہے ہر ایک چیز کافی ڈیسینٹ ہے اور یہاں سے اگر میں پرفارمنس کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کمپنی کی پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے یہ لاسٹ کورٹر میں کمپنی نے روینیو بھی کافی اچھا جنریٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں پرفیٹ کی بھی بات کرتا ہوں تو لاسٹ کوارٹر میں کمپنی کا پروفٹ بھی کافی اچھا جنریٹ ہوا تھا تو جس طریقے سے کمپنی نے پچھلے کچھ کوارٹرز میں پرفارم کیا ہے یہاں سے آپ ڈیفنیٹلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے کوارٹر ون بھی کافی زیادہ اچھا رہنے والا ہے تو یہاں سے کافی اچھا موقع آپ کے لیے بن سکتا ہے اوبرال پرفارمنس دیکھیں کمپنی کے کافی زیادہ اچھی ہے اگر یہاں پہ آپ کمپنی کے شیخ وڈنگ پیٹرن کی بھی بات کریں تو دیکھیں سیونٹی تھری پرسنٹ کی ہولڈنگ پر موٹرز کے پاس ہے جو آپ کے پاس ریٹیل انویسٹر ہے یا پھر دومیسٹک انویسٹر سے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگوک ٹونٹی سکس پرسنٹ کے ہیں اور فورن انویسٹرز کی ہولڈنگ تھوڑی کم ہے کہ 0.21 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے بات اوورال بات کریں تو ایک اچھا سٹوک ہے کمپنی فنڈامنٹلی ویس کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہاں سے کافی اچھا بائنگ اوپشن آپ کو جرور انویسٹمنٹ کر کے چلنا چاہیے باقی پھر بھی آپ ایک وقت خود انویسٹر کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی کوئی رہتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں جرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوانا مت بولیے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا واد